السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے مٹن کے نلیپ اور ہڈیوں کی نہہری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے آگے کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے نوٹفیکشن کا بٹن کلک کر لیجئے تو چلیے ہم بریسی بھی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانے کے لیے میں اس سے نلی لی ہوں اور جو ہڈیوں کا گوش ہے یہ مٹن کا اسے میں اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لی میں اس کو آٹے کے آٹا جو ہے اس میں ملالے کے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لی تھی میں اس کو یہ دو سے میڈیوم سیز کے پیاس ہے یہ ادھرک لیسن ایٹ کر لیں گے ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کر لیں گے ہم اس میں کالی میرچ اور تیج پتہ جو بولتے ہیں بوجھ بار کا پتہ بولتے ہیں اسے ہیدھر آبات میں یہ ایٹ کر لیں گے ہم بہت ہی آسان طریقے سے جھٹ پڑ بن جاتی ہے یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں بتا رہی ہوں آپ کو اب ہم اس میں پانی ایٹ کر لیں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں پیشر کو کر کے ڈھکا لگا کے ریڈل لگا لیں گے آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے ککھونے دیں گے آٹھ سے دس سٹی ہونے کے بعد ہم اس کا فلم لو کر دیں گے اب ہم اسے اوپن کر کے دیکھ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی طرح سے گل گیا ہے یہ تو چلیے اب ہم اسے بگاڑ دالتے ہیں بگانے کے لیے میں بگونے میں آئل آئٹ کر لیں آئل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں پھیر سے پیاس تل لیں گے دو سے تین پیاس کی ڈلیاں ہیں یہ اچھی طرح سے لال کر لیں گے ہم پیاس کو کلر چینج ہونے تک پیاس کا کلر تھوڑا سا چینج ہونے کے بعد ہم اس میں شازی رہ ہے یہ گرم مسالہ ہے لاؤنگ الیچی اور تین چار کالی مرچی ہے یہ اس کے بعد ہم اس میں ہری مرچی آئٹ کر لیں گے اسے اچھی طرح سے بھول لیں گے کلر چینج ہونے تک اس کا جب تک پیاس کا کلر چینج ہونے جاتا مسالوں کی خوشبہ اچھی طرح سے نہیں آ جاتی ہم جب تک اس کو بھول لیں گے اب ہم اس میں نمک آئٹ کر لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ اکارٹنگ یوز کر لیجئے نمک آئٹ کرے بعد ہم اس میں ہلدی پوڑر یوز کریں گے ہلدی پوڑر آئٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ہم مرچی ایٹ کر لیں گے ہلدی پوڈر آپ دیکھ کے ڈال لیجئے کیونکہ ہم پائے گلاتے جب بھی اس میں ہلدی پوڈر یوز کرے تھے اب میں اس میں شازیرہ گرم مسالی کی بکنی ہوم میٹ بکنی ایٹ کری میں اس میں اب ہم اسے اچھی طرح سے مسالوں کو لو فلم پر بھون لیں گے تاکہ ہلدی کی کچھی بون آ رہے ہیں مسالے ہمارے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں مسالے بھون لینے کے بعد جو ہم گلہ کے رکھ لیے تھے نلی اور گوش اب ہم اس میں ایٹ کر لیں گے ایٹ کر لینے کے بعد ہم اسے مسالوں میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد ہم اس میں تھوڑا پانی ایٹ کر لیں گے آپ اپنے حساب سے اس میں پانی ایٹ کر سکتے آپ کو جتنا پانی چاہیے جتنا اس کی ایٹ چاہیے آپ کو جتنا شیروا چاہیے آپ اتنا پانی ایٹ کر سکتے پانی میں آٹھ کرنے کے بعدہ ہمам اچھا طرح سے 파цу کر لیں گے اب اسے ٹھوڑا سا جhedرہ دینے کے لئے ہم تحکے لگا لےے کہ کھانے آئے اسی لئے ہم اس میں تھوڑا گھاون کے آٹھے کا گھول تیار کرنے Mاز ڈالنے کے بعد ہمیں اسے ساتھی مکس کرنا ہے تاکہ اس کے لنس نہ بنے گھٹلیا نہ بنے آٹے کے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ پانی میں پورا اپزاب ہو جائے گھٹلیا نہ بنے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم گاڑا ہونا یا پتلا شیروا ہونا یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینٹ کرتا یہ رمضان سائری سپیشل ہے روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کی رہتی ہے ہڈی اور نلی کی نہہری پایاں کی بنتی ہے سیرے پایاں کی بنتی نہہری یہ آپ کی مرضی پر ڈیپینٹ کرتا یہ اپنی اپنی مرضی کے حساب سے اپنے بنا لے سکتے ہیں نہہری بہت ہی مزے کی بنتی ہے اب میں اس میں تھوڑی سی کت میر تھوڑی سی پودین آٹ کر لی میں آٹ کر لینے کے بعد ہم اسے دم پر رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اب ہم اسے دم پر رکھ دیں گے دم پر رکھنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ گئی ہے یاد رکھئے تھنڈا ہونے کے بعد اور گاڑا ہوتا اس لیے آپ آٹا جو سو دیکھ سمجھ کے لگائیے اس میں اب ہم اسے دھک کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرپ کرنے کے لیے بلکل رڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری رسیپی جھٹ پر بننے والی ضرور پسن آئے ہوں گی پلیس میرے کوکنگ ہوم ڈیشز کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ